افت افت نظر ڈالتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پر پی ایم سے ملاقات کے بعد سی اے محبوبہ مفتی نے گھاٹی کے حالات کے لیے پاکستان پر جم کر سادہ نشانہ انہوں نے کہا کہ پی اے موڈی نے ماملے کا حل کرنے پر زور دیا محبوبہ نے کہا کہ پی اے موڈی ہی کشمی سمسیا کا سمادھان کر سکتے ہیں اس سرکار کے پاس دو تہائی بہومت ہے اور اگر اس دوران کشمی سمسیا کا حل نہیں نکالا گیا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا سرگیسی بل کے بعد سواستہ منترالے کی یوجنا آئی وی ایف بھرون ٹرانسفر اور سپرم بینکوں کو نیانترت کرنے کی ہے گورتلب ہے کہ بانچپن سے جڑی سیوائیں اور انڈسٹری پورے دیش میں تیجی سے پنپ رہی ہے انمان کے طور پر بھارت میں آئی وی ایف اور سرگیسی سیوائیں تین ہزار کروڑ کی انڈسٹری کا روپ لے چکی ہے سرگیسی بل کو ڈرافٹ بکرنے میں اہم بھومی کا نبھانے والی ہیلتھ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی سچیف سومیہ سوامیناتھن نے کہا ہمیں اس بات کی پوری جانکاری ہے کہ اس طرح کے کلینک بڑھ رہے ہیں اور انہیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے دوہزار چودہ لوگ صفحہ چناف کے وقت پی ایم موڈی نے پورے دیش میں اندھا دھند ریلیا کی تھی کچھ اسی طرچ پر کانگریس اپادے اکشراہل گاندھی اتر پردیش ویدھان صفحہ چناف کو دھیان میں رکھتے ہوئے لگاتار ریلیا کریں گے خبر ہے کہ وراہل گاندھی پوروی یوپی سے روڈ شو کی شروعات کریں گے اور پشچو میں دلی کے پاس میں آ کر ختم کریں گے کانگریس میں جان فوکنے کے لیے وراہل گاندھی پچیس دنوں کے اندر بیالس جلوں میں روڈ شو کریں گے یاترہ کی شروعات پوروی یوپی کے دیوریہ جلے سے ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ راشترے رازدھانی کے نزدیک میرٹ کے آسپاس ختم ہو وائنسی میں زوردہ روڈ شو کر کے کانگریس نے یوپی میں پہلے ہی چناوی ویگل فوک دیا ہے لیکن اب خود راہل گاندھی یوپی چناف پرچار کی کمان اپنے ہاتھوں میں لیں گے سوراج ابیان کے یوگیندر یادو نے آمادی پارٹی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ جس کیگ کی ریپورٹ سے بھرشت چار کا بھانڈا فوڑا جاتا رہا ہو اس پر کیجریوال کا سوال اٹھانا شبہ نہیں دیتا ڈلی کے اوپ مکہ منتری منیس سودیا نے شکروار کی شام سی اے جی شکانت شرما کو لکھی چٹھی ویدان صبح پتل میں رکھی دی تھی چٹھی میں کہا گیا ہے کہ آڈٹ سیاسی ایجنڈے سے پربھاوت ہے حالانکہ یوگیندر یادو کیجریوال سرکار کے ترگ سے بلکل سہمت نہیں ہے یوگیندر یادو کا کہنا ہے کہ جب تک کیگ دوسروں پر انگلی اٹھاتا تھا تو اچھا تھا خود پر اٹھانے لگا تو بے ایمان ہو گیا جمو کشمیر کے پلوامہ جلے میں آتنکیوں نے ایک کونسٹیبل کی ہتیا کر دی جس کونسٹیبل کو گولی ماری گئی اس کا نام خرشید احمد تھا یہ گھرچنا اس وقت ہوئی جب خرشید اپنے گھر سے ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل رہا تھا حالانکہ ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ کتنے آتنکیوں نے اس واردات کو انجام دیا دو دن پہلے لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آتنکی نے گرینٹ سے حملہ کیا تھا آتنکی کی طرف سے دو گرینٹ فیکے گئے تھے اس میں لوگوں کو کابو می کر رہے سرکشہ جوانوں میں سے پندرہ لوگ جکمی ہو گئے تھے کشمیر میں حالات ہجب المزاہدن کے کمانڈر برحان مانی کے مارجانے کے بعد بگڑے تھے اب تک اسی سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور پانچ ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو چکے ہیں اس میں فورس کے لوگ بھی شامل ہیں ویروت کر رہے لوگ لگاتار پولس اور سینہ کو نشانہ بنا رہے ہیں ہمارچل پردیش میں ایک کے بعد ایک تین بھکمبوں نے لوگوں میں دہشت فیلا دی ہے صبح چھے بچ کر چوالس منٹ و تیس سیکنڈ پر بھکم کا پہلا جھٹکہ لوگوں نے محسوس کیا بھارتی بھکم کیندر کے مطابق بھکم کی تریوتہ رکٹر سکیل پر چار دشاولف چھے آنکی گئی بھکم کا کیندر کلو جلے میں بتایا گیا بھکم کے ابھی گندر کی گہرائی دس کلومیٹر آنکی گئی کلو جلے میں آئے بھکم کو کلو منالی رامپور شرملہ تک محسوس کیا گیا ہمارچل پردیش میں پہلے بھکمب کے تقریباً اکیس منٹ بعد بھکم کا دوسرا جھٹکہ بھی آیا بھکم کی تریوتہ رکٹر سکیل پر چار دشاولف تین آنکی گئی اس کے بعد تیسرا جھٹکہ شنیوار صبح ہی نو بج کر آٹھ منٹ پر آیا اس کی تریوتہ رکٹر سکیل پر چار دشاولف دو رہی وہی بھکم ویگیانکوں کے مطابق تینوں ہی جھٹکے حلکے بھکم کی شرینی میں آتے ہیں ارثکویک فیلٹ کیا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے جو پچھلے دس سالوں میں جو ٹوٹل ارثکویک ہمارچل پردیش میں فیلٹ کیے گئے تھے وہ سیونٹی فائب تھے جس میں جو ساٹھ ارثکویک تھے ان کا جو اپی سینٹر ہے وہ ہمارچل پردیش میں تھا جس میں جو 43% تھے ان کا جو اپی سینٹر ڈسٹرک چمبہ میں اور 23% جو تھے ان کا اپی سینٹر لاؤس پیتی میں تھا باقی جو تھے ان کا اپی سینٹر منڈی سولن شملا کانگڑا میں رہا لیکن ابھی کوئی ایسا ارثکویک نہیں تھا جس کا جو اپی سینٹر رہا وہ دسٹرک کلوں میں تھا دلی مہینہ آیوگ نے پدو کی بھرتی کے ماملے میں انٹی کرپشن برانچ کو اپنا جواب دیتے ہوئے ایک ریپورٹ ساپی ہے دلی مہینہ آیوگ کی پورو ادھاکش برکھا شکلہ سنگھ نے دلی مہینہ آیوگ کی ادھاکش سواتی مالیوال پر آروپ لگایا تھا کہ وہ آیوگ میں عام آدم پارٹی کے کارکرتہ اور نزدیگی لوگوں کی بھرتی کر رہی ہے دلی مہینہ آیوگ نے اے سی بی کو بتایا ہے کہ برکھا سنگھ کی شکایت راجنیتی سے پریرد ہے اور موجودہ آیوگ نے یوگی لوگوں کو ہی بھرتی کیا ہے برکھا سنگھ کی ادھاکشتہ میں صرف 3500 شکایتیں ہی سنی گئی تھی فلحال آیوگ پر پچھلے کارکال کے بقائے 2500 ماملوں کا ذمہ بھی ہے دلی ویدھان سبھا میں سی اے جی ریپورٹ پر آروپ رتیاروپ خوب ہو گئے لیکن ریپورٹ ویدھان سبھا میں پیش نہیں ہوئی سڑک سے لے کر صدن تک ویپکش نے سرکار کو سی اے جی ریپورٹ پر گھیننے کی کوشش تو کی لیکن سرکار ٹس سے مس نہیں ہوئی اُلٹا ویپکش کے نیتا پر ہی ریپورٹ لی کر کے صدن کی افمانہ کے لیے وشش ادیکار حنن کا ماملہ ہاؤس کمیٹی کو بھیج دیا دراصل ویدھان سبھا میں ویپکش کے نیتا ویجیندر گوپتہ نے اوپ مکہ منتری پر ریپورٹ کو لے کر صدن میں جھوٹ بولنے کے لیے وشش ادیکار حنن کا نوٹس دیا تھا جس سپیکر نے چھکرا دیا لیکن دلچسپ بات یہ رہی کہ اس کے بعد جب اوپ مکہ منتری منیش سسودیا بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اُلٹے ویجیندر گوپتہ پر ہی ریپورٹ لیکھ کرنے کا آروپ جڑ دیا ممبئی کی حاجی علی درگہ میں مہیلائیاں پرویش کر سکیں گی اور مجار تک جا سکیں گی بمبئی ہائی کوٹ نے ایک مہتپون فیصلہ سناتے ہوئے حاجی علی درگہ کے بھیتری بھاگ میں مہیلاؤں کے پرویش پر پتیبند کو ہٹا دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ یہ پرتیبند کسی بھی ویکتی کے مول بھوٹ ادھکار کا ویرودھا بھاسی ہے حاجی علی درگہ نیاز اس فیصلے کو اچتم نیالے میں چنواتی دینا چاہتا ہے اور نیاز کی اور سے دائی ریاچکہ کے کارن عدالت نے اپنے اس آدیش پر چھے ہفتے کے لیے روک لگا دی ہے سنوائی کے دوران اچھ نیالے نے کہا کہ پروشوں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کو بھی درگہ کے اندر جانے کی انومتی دی جانی چاہیے مہراشتو سرکار کو ان کی سرکشہ سونشت کرنا چاہیے حالانکہ ابھی چھے ہفتے تک مہیلائیں مزار تک نہیں جا سکیں گی بانگردیش پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے ایک سفل آپریشن میں دھاکہ کیفے آتنگ کی حملے کے ماسٹر مائن تمیم احمد چودری کو مار گرائیا ہے پولیس کے مطابق اس آپریشن میں کل چار آتنگ کی مارے گئے ہیں دھاکہ کے کیفے میں ہوئے اس آتنگ کی حملے میں بائیس لوگ مارے گئے تھے حملے میں ایک بھارتی لڑکی کی بھی موت ہو گئی تھی بتادے کی پانچوں حملہوروں کی پہلے ہی پہچان کر لی گئی تھی لیکن ان کے پہچان کی پشتی ان کے دینے کا ان کے پریوار کے صدسوں کے ساتھ ملان ہونے کے بعد ہو گئی ان آتنگ وادیوں کی پہچان نبراز اسلام روحن امتیاز خیرول اسلام پائل شفیکلس اسلام اجل اور مرسامے مباسیر کے روپ میں ہوئی تھی یہ سب ہی دھنی پریواروں سے تھے اور انہوں نے انگریزی مادیم سے پڑھائی لکھائی کی تھی اسلامیک بکینی کے روپ میں مشہور برکینی پر فرانس کے شہر ویلنو لوبے میں لگے پرتیبند کو دیش کی ایک شیش عدالت نے گیر کانونی قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے عدالت نے اسے وقتیگت آزادی اور دھرم مماننے کے مول بھوت ادھکاروں کا الہنگن بتایا ہے فرانس کے قریب دس شہروں نے اس وشیش دریس پر روک لگائی تھی جو اس فیصلے کے بعد ہٹائی جا سکتی ہے عدالت نے کہا ویلنو لوبے میں برکینی پر لگی روک وقتیگت آزادی ویچاروں کی سوطنتتہ اور کہی بھی آنے جانے کے عدکار کا گمبھیر اور صافتہ اور پر الہنگن ہے عدالت نے آگے کہا یہ دھرم ماننے یا نہ ماننے کے عدکار کا بھی ہنن کرتی ہے اس لئے گیر کانونی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے پی او کے بلوچستان اور گلگٹ بلوچستان پر دیئے گئے بیان سے مومبائی بلاسٹ کے ماسٹر مائنڈ اور موسٹ وانٹڈ آتنگ کی حافظ سعید حافظ سعید بوکھلا گیا ہے اس بات سے بوکھلائے آتنگ کی سعید نے پاکستانی سرکار کے لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہا اسلام آباد والے میں بیٹھے لوگ خاموش ہے نوٹس لینا چاہیے تھا مود اور جواب دینا چاہیے تھا لیکن وہ چپ بیٹھے ہیں یہ کیا طریقہ ہے تمہارے دشمن آج بلوچستان اور گلگٹ بالستستان کی باتیں کر رہے ہیں ویسے اس ویڈیو میسیج سے پہلے کچھ دن پہلے بھی مومبائی حملوں کے ماسٹر مائنڈ نے پاکستانی آرمی چیف سے کہا تھا کہ وہ کشمیر میں نہ صرف سینہ بھیجے بلکہ محمد علی جنہ کے لمبت آدیش کا پالن کرے اب اس نئے ویڈیو میں آتنگ کی سعید گھبرایا ہوا ہیران اور بہت سنبھل کر باتیں بھی کرتا دکھ رہا ہے اور جنگ کی بات کرنے والا آندولن کی بات کر رہا ہے خبروں کے سفر میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی پل پل کی خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے ایک نئے انداز میں آپ کی موائل فون کے مادہم سے تو آپ جڑے رہیے میٹو ٹی وی سے تب تک کے لیے نمسکار